اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایزی پبلشرہ کی جانب سے خوش آمدید مہین اسلام اسلامیہ جماعت بنجم زکاة اب ہم زکاة کی مشک کریں گے زکاة صفحہ نمبر 23-24 پیارے بچوں اب ہم مشک کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے دوسر جواب کا انتحاب کیجئے نمبر ایک زکاة سے مراد ہے پا کرنا نمبر دو حدیث نوی کہ مطابق جو شخص اللہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرتا ہے تو اس کا مال بڑھا دی جاتا ہے ساسو گنا نمبر تین جمع شبتہ نصابی مال پر زکاة ادا کی جاتی ہے ایک سال بعد نمبر چار ہے قرآن مجید میں زکاة کے بیان کردہ مسارف کی تعداد ہے آٹھ نمبر پانچ ہے غربت و فلاس کے حاتمے کے لئے ضروری ہے زکاة ادا کرنا بے حجز مختصر جواب تحریر کیجئے نمبر ایک زکاة سے کیا مراد ہے زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نہ شرمہ پانا زکاة سے مراد کمائی گی دولت میں سے مقررہ شرعہ کے ساتھ معین حصے کو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا ہے زکاة ادا کرنے سے مسلمانوں کا مال پاک ہو جاتا ہے سوال نمبر دو ہے زکاة کے مسارف کون سے ہیں قرآن مجید میں زکاة کے آٹھ مسارف بیان کی گئے ہیں فقیر مسکین زکاة جمع کرنے والے ملازمین غیر مسلم کی دل جائے کے لیے غلام مقروض فی سبیل اللہ اور مسافر سوال نمبر تین ہے نظام زکاة کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں اسلام نے نظام زکاة کی صورت میں ایک شاندار معاشر نظام مطارف کنایا ہے اسے نظام کی بدلت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور روزگار کی فرامی کے مواقع ان کو میسر آتے ہیں اور زکاة کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں مہندو دینے کی بجائے کی بجائے معاشرے کے سب افراد تک منتقل ہو جاتی ہیں سب افراد کو وہ دولت میں ملتی ہے اور اس کے مطابق وہ اپنے ذریعات زندگی حاصل کرتے ہیں سوال نمبر چار ہے زکاة کے بارے میں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرج کرے تو اس کے لئے سات سو گناہ بڑھا کا لکھ دی جاتی ہے سوال نمبر پانچ ہے زکاة کے نظام کے قیام سے معاشراتی گربت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے وضاحت کریں زکاة کے معاشراتی نظام کی بدولت معاشرے کے تمام لوگوں کو خوشحال نصیب ہوتی ہے زکاة کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں محدود رہنے کی وجہ معاشرے کے ہر فرد تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے افراد معاشرہ باہمی سکون اتمنان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں چیم جوز ہے کالم علف کو کالم بے سے ملانے زکاة کا معنی ہے پاک کرنا مسارف زکاة کتنے ہیں آٹھ زکاة مالی بارت ہے زکاة سے مال پاک ہو جاتا ہے زکاة سے معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے ڈال ہے تفصیلی جواب تحرے کیجئے نمبر ایک زکاة کی معاشراتی حمیت بیان کریں زکاة کی معاشراتی حمیت یہ ہے زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے زکاة ادا کرنے سے دولت کا علالش ختم ہو جاتا ہے زکاة ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے زکاة ادا کرنے سے معاشرے کی کمزور طبقات سے احساس محرومی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے سے گربت اور فلاس کا حتمہ ہو جاتا ہے سوال نمبر دو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں زکاة کی اہمیت بیان کریں زکاة ایک مالی عبادت ہے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز ادا کرنے کے ساتھ زکاة کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اشاد باری طالعہ ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اللہ تعالیٰ راضی کا ہے اور وہ انسان کو رزق دے کر عزماتہ بھی ہے جو زکاة ادا کرتا ہے وہ حقیقت میں اس بات کا صدق دل سے اقرار کرتا ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو زکاة کے پڑھائی اور اس کی مشرق اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے گی امید ہے آپ بھی اپنے گھر والوں کو زکاة کے مسارف اور جن لوگوں کو زکاة دی جاتی ہے اور زکاة کب دی جاتی ہے یعنی کب زکاة دینا واجب ہو جاتا ہے اس کے منطلق ان کو اگاہ کر سکیں گے اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ